اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو گھر میں غربت آنے کے اسباب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیب نہانے والی جگہ پر پشاپ کرنا ٹوٹی ہوئی کنگی سے کنگا کرنا ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا بائیں پاؤں سے پیجامہ پہننا مغرب اشاہ کے درمیان سونا مہمان کے آنے پر ناراض ہونا اپنی آمدنی سے زیادہ خرج کرنا داتوں سے روٹی کو کٹ کر کھانا زیرے ناف بالوں کو چالیس دن سے زیادہ رکھنا ناخون کو دانس سے کٹنا کھڑے کھڑے پہجامہ یا شلوار پہننا عورتوں کا کھڑے ہو کر بال باندھنا پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا صبح سورج کے نکلنے تک سونا کسی درخت کے نیچے پشاپ کرنا بیت الخلا میں بیٹھ کر باتے کرنا الٹا ہو کر بستر پر سونا قبرستان میں ہسنا رات کے وقت پینے کا پانی کھلا رکھنا برے خیالات سوچنا وضو کے بغیر قرآن پاک پڑھنا استنجہ کرتے وقت باتے کرنا ہاتھ پاؤں دھوئے بغیر کھانا کھانا اپنی اولاد کو کوسنا دروازے پر بیٹھنا پیاز اور لحظن کے چھلکے جلانا فقیر سے کوئی چیز خریدنا فونک سے چراغ بجھانا بسم اللہ پڑے بغیر کھانا شروع کرنا غلط قسم کھانا جوتا اور چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا خالت جنابت میں حجامت کرنا مکڑی کا چالہ گھر میں رکھنا رات کو جھاڑو لگانا اندھیرے میں کھانا گھڑے میں مو لگا کر پانی پینا قرآن مجید نہ پڑنا ان سب چیزوں سے گھر میں غربت آتی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی سقدت بخشے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو